السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اتر پردیس میں مغل شہنشاہوں کی تاریخ یعنی اتحاس اب نہیں پرہائی جائے گی مسلم یادگاروں کو ایک ایک کر کے مٹانے کے تعلق سے یوگی حکومت کا ایک اور نیا فیصلہ ناظرین محترم اب اسکولوں میں مغلوں کی تاریخ نہیں پرہائی جائے گی تعلیمی شہن دوہزار تئیس چوبیس کے باہنی جماعت یعنی انٹر میں پرہائی جانے والی تاریخی اتحاسی کتاب سے مغل باب کو ہٹا دیا گیا ہے یوپی حکومت نے سی بی اس ای اور یوپی بورڈ کے نساب میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے مطابق اب باہنی جماعت کے طلبہ مغلوں کی تاریخ نہیں پرپائیں گے ان سی ای آر ٹی نے یہ اہم تبدیلیاں دوہزار تئیس چوبیس کے تعلیمی شہن میں کی ہے یوپی حکومت کا یہ فیصلہ یوپی بورڈ اور سی بی اس ای بورڈ دونوں پر لاغو ہوگا بازار میں تبدیل شدہ نساب بھی دستیاب ہے اس کے ساتھ ہی اگارہوی جماعت کے نساب میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہے اسلام کا عروج، ثقافتوں کا تصادم، سناتی انقلاب، وقت کا آغاز جیسے چیپٹر بھی ہٹا دیے گئے ہیں اس کی جگہ ہندوستان کے بادشاہوں اور سلطنتوں کی تاریخ پر زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگارہوی کی کتاب سے رائز آف اسلام، کلیش آف کلچرز وغیرہ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ تعلیمی شہن دوہزار تئیس چوبیس سے لاغو کیا جا رہا ہے اس اقدام پر یوپی کے نائب وزیر عالی یعنی نائب محمدری برجیش پاٹک نے کہا ہے کہ ہماری تحذیب ہماری ثقافتی ورسہ ہے ہم اپنی نئی نسل کو ورسے سے متعارف کرانا چاہتے ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کو ہماری ثقافت سے محروم کیا جا رہا تھا اور نئی نسل کو بتایا نہیں جا رہا تھا ہم لوگوں کو حقیقی ثقافت کے بارے میں بتائیں گے ان مضامین کے تحت جنہیں اب کلاس بارہ کی تاریخ کی کتابوں سے خارج کر دیا گیا ہے طلبہ کو اکبر نامہ یعنی اکبر کے دور کی سرکاری تاریخ اور بادشاہ نامہ مغلب بادشاہ شاہ جہاں کی تاریخ سے متعارف کرایا جاتا ہے اس کے علاوہ سیوکس کی کتاب میں تبدیلیا کی گئی ہے آزاد ہندوستان میں سیاست کے کتاب سے عوامی تحریکوں کے عروج اور ایک پارٹی کے غلبہ کے دور کا باپ بھی بدل دیا گیا ہے نیوز پورٹر آج تک پر شائع خبر کے مطابق یوگی حکومت مغلوں کے نام اور تاریخ کو لے کر پہلے بھی کئی فیصلے کر چکی ہیں دوہزار بیس میں یوگی حکومت نے آگرہ میں مغل میوزیم کا نام بدل کر چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم کر دیا تھا تب یوگی نے ٹوئٹ کر کے کہا تھا آگرہ میں زیر تعریم زیر تعمیر میوزیم کو چھترپتی شیواجی مہاراج کے نام سے جانا جائے گا آپ کے نئے اتر پردیش میں غلامانہ ذہنیت کی علامتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا ہیرو شیواجی مہاراج ہے یہ کہنا یوگی حکومت اور یوگی سرکار کا ہے تو ناظرین دیکھئے کس طریقے سے آر ایس ایس اور بجرنگ دل وشو ہندو پریشت کے اشارے پر یہ سب کام ہو رہا ہے اور مغل بادشاہ مغل شہنشاہ کی تاریخوں کو ان کے اتحاسوں کو مٹایا جا رہا ہے ناظرین محترم میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں